اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو بوشا نے بولا آج بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہوں گی اور ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہی ہے اور انٹرٹینمنٹ سے زیادہ جو اگر آپ نے ان کو دیکھا یا سنا یا ان کا کام دیکھا تو وہ زیادہ اویرنس ٹینمنٹ کوئی لفظ تو نہیں ہے مگر میں نے بنا دیا ابھی سو اتفاہ کر لیں آپ اس پہ پروڈیوسر ڈیریکشن بھی کی ایک ڈراما جو ریسنٹ سیریز سے پہلے میں نے دیکھا تھا میری ذات ذرہ بینشاہ اس میں بڑی اچھی ایکٹنگ کی اور اس کے بعد سے لا تعداد ڈراماز کیے پھر ٹیلی فلمز میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور موویز میں بھی سو بجائے سکے کہ اب میں کچھ اور بولوں تو سیدھا سیدھا جو ہے نام ریویل کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آج سروت گلانی السلام علیکم سروت وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے آپ جی جی بالکل ٹھیک I'm really excited thank you so much for having me on this show it's always nice to have a creative and an intellectual dialogue when it comes to Pakistan اور چاہے وہ یہاں رہنے والے ہو یا باہر والے رہنے والے ہو جیسے کہ آپ ہمیں بہت مزا آتا ہے introduction تو میں نے کرایا مگر introduction کے بعد اب جس جس طرح کا ہمارا format ہے ہم جائیں گے برشاہ اقبال حسین کے پاس اور وہ ایک story share کرتی ہیں اور پھر اس story کے ساتھ ہم لے کے discussion کو آگے بڑھتے ہیں so کیا خیال ہے عثمان اور بشرا shall we بہتل ٹھیک ہے جی اور جو کہ story جو ہے وہ program کے ایک طرح سے topic کو بھی introduce کر آ رہی ہوتی ہے اور آج جو کہ ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے سروتیلانی موجود ہیں تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کے drama industry پر بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اس میں خواتین کے جو خواتین کو جو رولز دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ڈراما دیکھنے والی جو خاص طور پر خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو کس طرح سے ڈراما impact کرتا ہے ان کو influence کرتا ہے تو میری آج کی کہانی بھی بڑی interesting ہے کیونکہ وہ اسی حوالے سے ہے اچھا یہ کہانی کا جو کردار ہے اس کو میں براہ راست نہیں جانتی میرے سب دیکھنے والے جانتے ہیں کہ عموان میری کہانیاں اصلی کرداروں پر مجتمل ہوتی ہیں تو اس کردار کے ساتھ میری براہ راست ملاقات نہیں ہے بلکہ یہ کہانی مجھے ایک فلائٹ میں ملنے والی ایک خاتون نے سنائی تھی میں سفر کر رہی تھی اسلام داد سے دبائی کا اور راستے میں جو میرے ساتھ خاتون موجود تھیں ان کے ساتھ وقت پاس کرنے کے لیے ہم نے بات چیز شروع کر دی تو ٹیلیویجن ڈراما پر بات ہونے لگی اور تنہائیاں سے سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے بتا نہیں کون کون سے ڈرامے جو تھے جو ہم نے دیکھے ہوئے تھے وہ سب ہم نے گل لیے لیکن بہت دلچسپ انہیں کہانی سنائی اپنی نند کی کہنے لگی کہ ان کی نند ٹی وی ڈراموں کا نہ صرف بہت ہی شوق رکھتی ہیں بلکہ اکثر کرداروں اور سیچویشنز کو اصلی سمجھ کر خود پر تاری بھی کر لیتی ہیں اگر ان کی پسندیدہ ہیروین کسی مشکل میں گرفتار ہو تو گھنٹوں اس مشکل کا حل تلاش کر لے اور اس پر دوسروں سے بحث مباحثہ کرنے میں بھی لگا دیتی ہیں یہاں تک کہ ایک بار ان کے کسی پسندیدہ ڈرامے میں ہیرو کی منگنی زبردستی ہو گئی تو وہ آٹھ پہر روئے اور اسی طرح سے ڈرامے میں کسی جوڑے کے ہاں بچی کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے لڈو تک بانٹے لیکن سب سے دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ان کی اور ان کی رشتے کی کسی چچی ساس کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا انہی دنوں میں ٹی وی پر ایک ڈراما چل رہا تھا جس میں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار نظر آنے والی خاتون اصل میں دوگلی ہوتی ہیں اور بیٹی کی محبت کی شادی کو تڑوانے کے لیے قرآن کی جھوٹی قسم اٹھا لیتی ہیں ہیروین چیوں کے بہت ہی اللہ والی ہے تو وہ بجائے اپنا دفاع کرنے کے خاموشی سے سب سہ جاتی ہے اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے بعد ازاں اس کی بیٹی فرانسیسی میں لکھے ہوئے ان کے خطوط پڑھ کر واپس آتی ہے اور اسے سب قبول بھی کر لیتے ہیں تو اب ہماری فلائٹ والی دوست کی نن نے اب پہلی بار گھر سے نکلی تھی تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹکٹ کہاں سے خریدا جائے گا اس لیے بس ریلوے سٹیشن کے ایک بینچ پر ہی بیٹھی رہی ادھر کافی دیر تک جب گھر والے ان کو تلاش کرتے رہے اور وہ نہ ملی تو پریشانی ہوئی معاملہ پولیس تک آ گیا ہسپٹلز کے چکر لگے بس اڈو اور بلاخے ریلوے سٹیشن تک بھی پہنچ گے سرچ آپریشن ہوا اور وہ مل گئی اب صبح سے رات تک بغیر کچھ کھائے پیئے کافی پریشان تھی آواز بافتار جب پولیس والوں نے کچھ کڑے سوال کیے تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ چچی کو قرآن نہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن چچی نے قرآن کب اٹھایا اور کس بات پر اب ان کے میاں کے حیران ہونے کی باری تھی کیونکہ چچی کراچی میں رہتی تھی محترمہ راولپنڈی میں اور لڑائی بھی فون پر ہوئی تھی اور معاملہ کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں تھا بس بریانی کے کسی ایک مسالے کی ترقیبیں استعمال کرتا اچھا مزیگی بات کہ اب اس پہ ایک سوال تو میرے ذن میں آرہا مگر اس سے پہلے میں چھوٹا سا بتانا چاہوں گا جو اثر ہم پر ہوتا تھا بچپن میں سوپرمین دیکھ دیکھ کے تو کوئی بھی گھر میں چادر ملتی تھی یا ماؤں کا تو بٹا ملتا تھا یا دھوبی والی چادر ہوتی تھی تو وہ باندھ کے تو دیوار پر جڑکے ادھر سے چھلانے لگانے لگ جاتے تھے اب اس میں جس طرح بوشہ نے بات کی جب ہم لوگ کچھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پروڈیوچرز ڈریکٹرز تو ہم واقعی کچھ اس طرح سوچتے ہیں کہ جو ہم یہ سب کچھ تخلیق کر رہے ہیں اس کا اثر دیکھنے والے پر واقعی ہو سکتا ہے میں بھی سب پہ نہیں مگر ایون اگر ایک پہ بھی ہوا اور انہیں کچھ غلط قدم اٹھا لیا تو ہم واقعی سوچتے ہیں یا نہیں یا صرف انٹرٹینمنٹ ویلیو سوچتے ہیں Well I think ہے irresponsibility ہے ہمارے میڈیا میں I think ایک جہاں ہم بہت اچھی سٹوریز بھی بتاتے ہیں سکسس سٹوریز بھی بتاتے ہیں عورتوں کی عورت کو پروگریس کرتا ہوا بھی دکھاتے ہیں وہاں ہماری ایک جو negative side ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت ہی dramatize کر دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنی sense of responsibility to elevate the society کہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈرامے دیکھنے والی youth جو ہے وہ idealize کرے ایسے heroes اور heroines کو جو practical life میں ان کی idealize کرنے کے کابل بنے یو سی اگر ہمارے normally ہمارے ڈرامے کا crux یہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہوگی یا نہیں یو نو the entire 26 episodes is around that کہ شادی ہوگی یا نہیں جبکہ practical life میں life has gone way beyond all of these things of course marriage is a very integral part ہماری society کا ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے شادی اور بچے اور فاملی بنانا بہت 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 دیتے ہیں اپنے ہی ویورز کی imagination کو یا ان کے ideals کو جب ہم اپنی imagination یا اپنی irresponsibility سے وہ ideals بناتے ہیں سو آئی ٹھنگ کہ ہمیں practical ideals بنانے بہت ضروری ہیں ایک لڑکی ہم نے کبھی یہ کہانی نہیں دیکھی کہ ایک لڑکی کسی جاب میں دیویجن آف لیبر کے اوپر کبھی کوئی کہانی آئی ہو یا مطلب زندگی گلزار ہے is a great example of a drama جہاں ہم نے show کیا میڈیوکر strata کی لڑکی کی values بہت اچھی ہو سکتی ہیں in comparison to materialism ہمارے پاس اچھے examples بھی ہیں but on the general basis I think ہمارے جو channel heads ہیں ان کو entertainment کے ساتھ ساتھ social uplifting and elevation of the youth پہ بہت زیادہ کام کرنا جا چاہیے I think we lack a huge sense of responsibility when it comes to that I feel entertainment کے نام پہ ہم بہت کچھ بیج دیتے ہیں but when it comes to being responsible کہ آپ اپنے values کیا سکھا رہے ہیں یا information کیا دے رہے ہیں یا آپ ایڈیلز کیا بنا رہے ہیں ایک لیاری میں رہنے والا لڑکا جو مات سکول تک کیا اپنی لائف لی وڈ اپنی فیملی کے لئے کچھ کرنا چاہے گی تاکہ ان سکمسٹانسز سے نکلے تو ای 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 دراما دیکھتے ہیں ان میں بڑی تعداد خواتین کی ہے اور بڑی تعداد ان خواتین کی ہیں جو کہ ورکنگ مومن نہیں ہیں جو ہاؤز ھولڈ ہیں بچیاں ہیں جو پڑ رہی ہیں اور ان کے لیے دیکھیں ابھی سمارٹ فون کے بات ہوا یہ ہے یہ ہے ٹرنیٹ کے بات جو 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 تھوڑا بھی ریسورس فل تھا وہ پل اور پوش کے انٹرٹینمنٹ میں اپنی مرضی کی چوائس پر چلا گیا نا لیکن ابھی بھی سمارٹ فون بھی ہمارے پاس لڑکیوں کے پاس کم ہے انٹرنیٹ فیسیلیٹی بھی لڑکوں کے مقابلے میں تو ابھی ٹی وی ڈراما ان کی ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے اور وہ لڑکیاں آئیڈیلائز کرتی ہیں اور سکرین ہمیں دکھا رہی ہے دو طرح کی ایک تو یہ کہ بہت ہی کوئی ایک حسین و جمیل بڑا سا گھر ہے جس میں ایک بہت پیاری لڑکی ہے اور وہ بہت اچھی سی گاڑی سے اترتی ہے اور مرد اس کی زندگی میں وہ بھی حسین و جمیل اور اسی طرح کا ایک کالیبر ہے لیکن وہ خواب جب امپریکٹیکل ہوتے ہیں تو بہت ساری بچیاں گھر چھوڑ کر آ جاتی ہیں یا وہ ان خوابوں کے پیچھے نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلتی ہیں کہ وہ جائیں گی اور بوس ان کے اوپر فورا آشک ہو جائے گا جو کہ بہت امیر خبیر آتی ہے اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کن راستوں پر چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کتنا برا ہوتا اور کتنی بلدر ہو جاتی ہیں سب آپ آپ راستی ہیں کہ کہ رہی ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو پریکٹکل کیا ہے پریکٹکل یہ ہے کہ شادي کریں اور اچھا لڑکا دوندیں اور اپنی زندگی اور کھانے کسی ترہ بنائیں I feel it needs to be you 're absolutely right it needs to be not too extremes it needs to have a gray so why is it کہ جو jeans pant پہنتی ہے لڑکی وہ خراب لڑکی ہے یا جو انگلیش بولتی ہے یا modern ہے وہ اس طرح کی ہوگی اور جو غریب طبکے کی ہے وہ اس کو sensationalize کر دیا ہے اورتوں کا role ہم نے بہت sensationalize کر دیا and at the same time I feel it's very far away from reality a lot of times the scripts that I would be reading I would say ایسے بات کون کھتا ہے آج کے زمانے میں ایسے کوئی بات نہیں کھتا پرانے زمانے کی اوٹو I understand it's not کہ ایک صرف defense کے لئے drama بن رہے but at the same time I feel generally لڑکیاں 50% of the generation of Pakistan according to 2017 consensus 48 point something is women so you're right کہ اوٹے ہی ہمارا viewer ہے but at the same time اوٹے پٹے وے بھی دکھاتے ہیں اوٹوں کو اکھار ہوتے بھی دکھاتے ہیں اوٹے ہی hero بھی ہیں اوٹے ہی viewers بھی ہیں but at the same time اس لڑائی جھگڑے ساز بہو شادی اور لڑکے اور ایکسٹر میریٹل افیرز ان طلاق اور حلالہ اس سے ہم نکل ہی نہیں پارے نہ ہمارے ڈراموں میں کبھی جاب کی ایک کرتی وی لڑکی کو اس کے زندگی میں اتنی مشکلات آئیں گی پریکٹیکل لائف میں مشکلات آتی ہے اور درامی کی زندگی میں ہم بہت سنسیشنل آئیز کر دیتے ہیں تو اگر کوئی لڑکی دیکھ بھی رہی ہے جو سوچتی ہے کہ مجھے جاب کرنی چاہیے وہ ڈر بھی جائے گی بھی سیم تیمی تیمی پوزیٹیویی مور دن اینی سٹوری ایک سٹوری کو میں آپ ہی بات کو آگے لے کر چلوں ہوں جیسے کہ آپ نے کہ ہمیں آج کی درامی ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ 26 ایپیسوڈ تک صرف یہی کشمکش ہے کہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں آرڈینس کا کتنا آپ کو سمجھ سی ریسپونس بیلیٹی ہے کہ لوگ جو دریکٹرز ہیں جو شاید فرمولا ڈراماز اسی لئے بنا رہے ہیں کہ آرڈینس ایسے ڈراماز دیکھ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جس طرح ہم تھوڑی در چڑیل کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن پھر جو اس کے ساتھ ہوا پاکستان میں ان ٹرمز آرڈینس یا جو ہمیں آج تک یاد ہیں اور وہ ڈرامے میں صدا بہر رہیں گے لیکن آج پھر جو ڈرامے ہیں وہ ہی ڈرامر ہر ڈرامے میں یہ ہی لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ فرمولا بیس انڈسٹری آرموس ہو گئی ہے چیزیں جو وہ سٹیگنٹ ہو گئی ہیں اور اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کہ آڈینس کی پرسپشن بھی چینج ہو اور کچھ فریش چیز بھی دیکھنے کو ملے آپ جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ آڈینس تو دیکھ رہی ہے آڈینس کی طرف سے ریٹنگ بھی آرہی ہے اس وقت یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آڈینس کو مرچ مسالا ریالٹی شو دے دیں دوکیمنٹری اور اس کو مرچ مسالا لگا دیں تھوڑا سا اس کو انٹریننگ بنا دیں اس کا پیکجنگ اچھی کر دیں اس کی نیراتیو اچھی کر دیں تو وہ دوکیمنٹری بھی دیکھ لیں گے it's what you're feeding us we will only have this much choices right so if you're feeding us a story which has not so progressive narrative then our زندگی narrative is also going to be not so progressive because that is the ultimate ideal life that the entertainers are showing us so ہماری پھر standard of living or life کا مقصد پھر اتنا ہی رہتا ہے I feel کہ it's all about packaging it's all about how you sell the product and what you are telling in that product I think our youth our audience is very intelligent and they are very much ready I don't think I mean Dup Kinare Tanhaia were in the 80s or 90s but they were more progressive and today's image is more good woman image in dramas why because the values were there and values were presented in a certain way uh uh the are very wrong things ban to PEMRA to ban that we show that my married and my jade affair these are things that are going to I mean our society can help don't do these values we can take these values and package good look what people do they do they more appealing people see that you make more appealing and learn a good thing then people don't seek it this was your story of the audience you know like جب ہم چڑیلز کر رہے تھے تو ہمیں ہوا ہمیں تو انڈرگراؤنڈ جانا پڑے گا ہمیں تی سچائی اور ریالٹیز پاکستان کی دکھا رہے ہیں کہ یہ سب کو حضم نہیں ہوں گی and but at the same time when it came out ہم سمجھ رہے تھے ہمیں اسی فیصد جوتے پڑیں گے اور بیس فیصد پیار ملے گا جبکہ ہوا opposite ہمیں اسی فیصد شاباشی ملی کہ تم لوگ نے بڑا ڈیفرنٹ کام کیا اور ایسے ایشیوز پہ جہاں ہم بڑا شوپوٹ کر دیتے اپنے ڈراموں میں ایک آدھے تیس سیکنڈ کے لیے وہ بات ہوتی بھی ہے تو بڑی میتھی ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا but you know so it's very important کہ آپ اگر ایک پروڈک کو جیسے for example چھوڑے ہم نے وہی باتیں کہیں ایکسٹرامیرٹل افیر بھی ہے باپ مارتا بھی ہے عورت کو ایڈکیشن میں یا اپنی گرومنگ میں یا ایک کپبلٹیز کے جہاں وہ باکسنگ کرنا چاہتی ہے لڑکی اس کو وہاں تک نہیں وہی سارے ایشیوز ہیں جو ہم درامے میں دکھا رہے ہیں but why why was چھوڑے so well received because I feel that it was a global problem that women were facing and those are the problems جو دکھائیں تھی اب ہمارے دراموں کی problems جو ہیں وہ صرف ہمارے ملک تک اور ہماری سسائیٹی تک اور ہمارے ذہنوں تک فکست ہیں ہم جب تک اس سے نہیں نکل سکیں گے جب تک ہم اپنی آرڈینس کو بہتر content نہیں دیں گے جب تک ہم اپنا narrative بہتر نہیں کریں گے it's all about the narrative it's all about the story I feel I've been part of so many campaigns جہاں ہم نے unsung heroes تلاش کیے Tahira جو پاکستان کی سب سے بچوں کا ایک سکول کھولا پھر ایک تھی خاتون جو تھر پارکر میں لڑ کے اپنی community سے انہوں نے بچوں کے لیے گرلز کے لیے سکول کھولا you know so many examples so many examples we have in our society we just don't tap into them because we are comfortable and we are lazy we've gotten a formula it's selling it's making the numbers come in پھر اور کیا چاہیے مگر اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں تو television obsolete ہو ہی گیا ہے i think پاکستانی کچھ ملکوں میں رہ گیا ہے جہاں ابھی بھی tv دیکھا جاتا ہے ورنہ جیسے بشرا جی نے کہ smartphone is in everything is in your pocket now we will stay behind in the global structure of entertainment till we do not change the narrative of our stories ہمیں global اور ہماری جو practical life میں اورتوں کو گھر والوں کو چاہے وہ مردوں کو ہی پریشانیا کیوں ہم ہم ان پہ نہیں بات کریں گے اور ہم یہ شادی اور ساز بہو اور extramarital اور مرچ مسالہ میں صرف مرچ مسالہ میں رہ جائیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے the only way to think that we can thoda بھی step ahead move کر سکتے ہیں it is by showing our stories on the web کیونکہ دیں وہی لوگ جو انٹریسٹڈ ہیں خریدنے میں ہماری سٹوری سننے میں پھر ہم ان کو بیچتے ہیں میرا پتہ چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم کہانیاں بنائیں ہمارے ٹیلیویجن ڈراما ہو وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو جو ہمارے گلوبل اشیوز ہیں جن کے ساتھ ناصف یہ کہ پاکستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں بلکہ اور بہت سارے لوگ ہیں اور ایک میں بچوں کے حوالے سے کیمپین محفوظ بچپن بھی رن کرتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بچوں کے کہانیاں بنائیں بچوں کا ٹی وی بچوں کے لیے سوچا جائے خواتین کو ورکنگ وومن کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ورکنگ وومن میرے جیسی آپ جیسی بھی تو اچھے طریقے سے کامیاب طریقے سے چل رہی ہیں ہماری کہانیاں کوئی نہیں بتا رہا تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ پر پر دیس پر رہنے ہمارا کانٹین ہم عوام کو دکھا سکیں ایسی ہمارے کانٹین میں ویلیوز ہیں آپ کی کہانیاں آپ نے بتائی وہ مجھے it took می back ٹو پی ٹی ٹی وی دیز جب ہم بیٹھ کہانیاں سنتے تے اور امیجن کرتے تے اور ہماری نیورونز اور دماغ کے زیادہ ہوتا تھا دوپرمن جو ہمارے بچوں کے دماغ میں ہے انٹرنیت دیکھ دیکھ وہ نہیں تھا اور وہ ہم مس کرتے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کی انڈرسٹانڈنگ میں آپ سلیت ہو گیا ہے اور اس کی ویلیو نہیں اور مرچ مسالے کی ویلیو ہے اس انپورچنیت ہمارا پورا جو کچھ لوگوں کی لحاظ سے چل رہے ہے سو ہی 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 چیز ویلیو جب امیر نے ہی مویر 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 کیا کچھ 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 بشا نے اور آپ نے کیا ویب سریز اور میں کافی ویوانچ اور اس کانٹیکس سے کہ میں یہ دیکھوں کہ جو انڈین ہو گیا انگلیش ہو گیا یو ایس ہو گیا یو ایس ہو گیا کہ پروڈکشن کالٹی آپ کا سکریپٹ ایکٹنگ جو ریسورس فولنیس ہے اس کے مقابلے میں ہم کہاں ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو سکریپٹ ہیں ایون بھی اگر آج ہم نوولز اٹھا کے ان کی ویب سیریز بنانا شروع کریں ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی پروڈکشن جو جتنے پلاتفارم ہیں ان کی طرف سے سو وہ میں خود دیکھا ہے اور کمیگ بیک تو ایک ریفرنس ان لوگوں کو میں نے اتنا تنگ کیا ہمارے گروپ میں چڑیلز 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 اور تنگ آگر بیکس جن میں بہت عجیب غریب چیزیں سنی تھی میں ایک مرتبہ دیکھا دوسری مرتبہ شروع کیا اور اس کے بعد سے ای ہمارے اپسول بین 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 تنگ بین اتنا کی ایک ریویو بی ڈال بہارال اور اب جب خواتین سکریپ رائٹر سے پروڈکشن میں آرہی ہیں ڈیریکشن میں آرہی ہیں سینمیٹھوگرفی میں آرہی ہیں فٹوگرفی میں آرہی ہیں پورے کرو میں خواتین کی پریزنس ہے تو اس کا بھی عمل دخل مجھے لگتا ہے کہ کافی ہے کیونکہ جو حولیسٹک اپروچ آجاتی ہے وہ بڑا میٹھر کرتا آپ مجھے لگتا ہے ساون بیشتر مجھے لگتا ہے خواتین آجاتی مجھے لگتا ہے ہوتی ملتی تاسکر ہیں وہ ملتی تاسکی ہوگی اور جو سنگلر تاسک ہوگی اس میں دفرنس ہوائے گا نہیں کہ کوئی خلط کام برا کام کرنا چاہتا ہے گھر سے بھائر سب نکلتے ہیں کہ مہنت سے کام کریں اور اچھا کام کریں بٹی یس آئی تھنگ آئی آئی ڈساگری آئی ڈھونٹ فیل کہ آئی اپنے یہ کہا نہیں ہوں میں صرف اپنی طرف سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ڈھونٹ فیل کہ عورتے ہی عورتوں کی اچھی کہانی بتا سکتی ہیں آئی تک کوئی بھی the workforce or division of labor جو ہمارا anyway ہے اور چیزوں میں وہ مرد زیادہ کرتے ہیں so عورتوں کو جب at least for me a team like Mehreen Jabbar's team جہاں پہ Mehreen کے علاوہ ان کی دو assistant بھی عورتیں ہوتی ہیں کبھی کبھار camera person بھی عورت ہوتی ہیں اور actors بھی عورتیں ہوتی ہیں اور extra لوگ بھی عورتوں کے ہوتے ہیں it's always comfortable it's always very you know encouraging کہ اب لوگوں کے دماغ کھل رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری is not just flash and flashiness and hallagulla ہے but it's actually a serious job but at the same time I feel that ہمارے یا تو چینل ہیڈز یا کوئی ایسی گورنمنٹ کا ادارہ بننا چاہیے جہاں ہمارے جو یہ ینگ لڑکے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں اور اس پیل میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو at least educational ground ملے کہ وہ اس پروفیشن کو انڈسٹری کی طور پہ لے سکے ابھی بھی انپورچنٹلی گورنمنٹ نے ہمیں انڈسٹری ہونے کا ٹائٹل نہیں دیا ہے پاکستانی انٹرینمنٹ انڈسٹری ہم کہتے ہیں انڈسٹری but وہ اس لیے بھی اتنی ہی تکی ہے اور سکے بھی جوالی ہے اگلی ایسی تکی ہے وہ کسی کا صحیح دپٹہ پہننا ہو یا چاہے وہ کسی کا کچھ اچھا کہنا ہو it all adds into making a product good, making a team good so yeah all جتنی لڑکیاں آئیں I feel it will be so so good for all of us ایک اتنا پرانا ڈراما نہیں ہے وہ قریب پیشل دہ سال میں اور اس پہ ایک چھوٹا سے ڈیالوگ سیکنس تھی کہ جو male actor ہیں وہ کوئی education پر بات ہو رہی تھی کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے کیا کروگی اور جو خاتون ہے وہ بولتی ہیں کہ شعور حاصل کروں گی اتنا شعور حاصل کر کے کیا ہوگا تو آگے سے بولتی ہیں کہ گمراہ نہیں ہوں گی اور وہ جو ڈیالوگ تھا وہ آج سے پچھے سال پرانا نہیں ہے وہ بھی آج دس آٹھ دس سال پرانا ڈیالوگ ہے اور the context of that just took care of the whole scene تو ہمیں ابھی بھی ہمارے پاس جو ڈیالوگ ہیں جو context ہے اور ان کو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں I mean وہ موجود ہیں جیسا کہ سروت نے بولا the only thing we need is to have faith in that حکومت کی طرف سے sponsors کی طرف سے اور just to move on from there جی بچھرا اچھا میں بیسکلی سروت کی بات پر ایک مجھے کلک کی بات کہ ہمارے ہاں nurseries بھی تو نہیں ہیں نا بلتب ٹھئیٹر نہیں ہو رہا اچھا ٹھئیٹر تو سرے سے نہیں ہو رہا I could remember کچھ young لوگ تھے اور if I'm not wrong سروت بھی ان میں شامل تھیں جو لوگ انگلیش ٹھئیٹر کر رہے تھے ہم اسلامت کلب میں ہم جایا کرتے تھے اور وہاں پر انگلیش ٹھئیٹر کے لیے لوگ آتے تھے اتنا یونیک ایکسپیرینس ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ انگریزی ڈرامے اٹھائے ہیں اور ان کو لوگل لوگ مطلب کر رہے تھے انگریزی میں ہو رہا تھا لیکن وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر انڈسٹری میں اور بہت سارے لڑکی آئیں اب ہمارے یہ ٹھئیٹر کا نام میں نہیں ہوتا اور ٹھئیٹر کا نام ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ٹھئیٹر ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے صحیح بات ہے I think you know I remember ایک صاحب آئے تھے کچھ عرصے پہلے اور وہ ایک فلم انسٹیٹوٹ کھولنا چاہ رہے تھے اور میں نے آپ یقین کریں میں نے اپنے سارے کانٹیکس استعمال کر لیے کہ بس یہ کہیں سے خواب ان کا پورا ہو جائے اور فائدہ ہمارا ہو جائے اور ہماری جنریشن کا ہو جائے but unfortunately a lot of people یہاں بڑا مشکل بھی ہے گوشہ کام کرنا آپ کو پتا ہے بہت رکاوٹیں آتی ہیں but I hope کوئی ایسا ایک ٹائم آئے جہاں ہمارے وہاں اس اس فن کو ایک ایڈوکیشن کا پلاتفارم ملے اور I can only imagine کہ جتنا ہم کہیں سے نہ سیکھ کے ہمارے اندر جتنا ہونر ہے تو اگر ان یونگ یوت کے بچوں کو ہم اور پولش کریں گے تو ہماری چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہیں گورنمنٹ تو بالکل جناب گورنمنٹ کیوں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اتنا کام ان سے ایکسپیکٹ کر لی ہے اتنا ان سے ایکسپیکٹ کر لی ہے وہ ان سے ہونا نہیں ہے تو خود ہی کچھ کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اچھا صرف تھوڑا لائٹر نوٹ پر ڈراما سے فلم کی طرف بھی آپ گئی اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فلم کو ریوائیو کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم کون سی جائے وہ توتے سے کون سی توپ چلا رہے ہیں وہ کیسا تجربہ رہا بشتر جی فلم is amazing it's grander بہت اچھا ہے but again میں یہ ہی کاؤں گی فلم requires education ایک ڈراما پڑے وے انسان کو اور ایک ڈراما کا میزان سین یا فریم بنانے والے انسان سے ہم ایک تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی بہت زیادہ نہیں ہو سکتی تو ہمارے جتنے بھی ڈراما کے لوگ تھے انہوں نے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی بکوز جو پچھلا حال تھا ہماری انڈسٹری کا وہ لوگ نہیں سسٹین obviously کر پا رہے تھے so اگر ہم ہمارے ڈراما کی ٹیم کو بولیں گے ڈریکٹر کو رائٹر کو کہ فلم لکھیں فلم کے لئے کریں so there's only enough that they can do تو ہمیں ایکسپیکٹیشن بھی پھر اسی لحاظ سے رکھنی چاہیے I think it's really unfair کہ ہم نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی ہم نے کہ کئی سے کوئی جا کے پڑا نہیں باہر کوئی بھی ڈریکٹر باہر سے فلم پڑ کے نہیں آیا جو آیا وہ اچھی فلمیں بنا رہے ہیں but as a general ہماری فلم انڈسٹری تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی جو بے بی سٹیپس ہم بات کر رہے ہیں but جتا بھی effort ہے I think kudos to all those producers or you know directors writers جنہوں نے آج تک کتنی فلمیں بھی بنا لی ہیں جو circumstances اور جن چیزوں سے ہم گزرتے وہ بڑا مشکل ہے اس انڈسٹری میں کام کرنا اور ایک sustainability کے ساتھ کام کرنا I think آدھے پیسے تو cinema اور distribution اور box office کے بیچ میں ہی لٹک جاتے ہیں so بڑا جگرہ چاہیے پاکستان میں آپ کو فلم بنانے کے لیے فلاس تکنالوجی بھی نہیں ہے اس لیول کی ہمارے پاس تو کامرہ بھی نہیں ہے ایڈیٹن کی فسیلٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہمارے ہاں ہم جو ٹرالی کسیٹھتے ہیں تو بندے سے کسیٹھا رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک بی بی لائٹس لگا رہے ہوتے ہیں I can understand کہ اس پہ تو اگر انڈسٹری کو ہمیں فلارس کرنا ہے تو دیفنیتلی یا تو ہم باہر سے لوگ لائیں جو ہمیں کورس دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے میں تو اتنی دفعہ کہتی ہوں بطل کہ ہم سب سارے ڈیریکٹرز کو چندہ جمع کرنا چاہیے اور باہر سے ایک پروفیشنل سکرین رائٹر کو یا ڈیریکٹر کو بلا کے اسے کلاسز لینی چاہیے ورکشاپس ہوتی ہیں ورنہ تو ہم بڑے پردے پر ڈرامے بناتے رہیں گے اور ہمیں فرق ہی نہیں پتا چلے گا میرے صرف دو سوالات تھے ایک تو اگر آپ کو یاد ہو ایک صاحب ہے آش رظیم جنہوں نے ایک فلم بنائی تھی مالک چار اور وہ سات کروڑ پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ انفورشنیتلی پاکستان میں تو فلم بن ہو گی تھی only because of the subject that you know that movie revolved around تو یہ جو ہمارا سنسر بورڈ ہے آپ کا خیال ہے کہ ریفریشر course لینے کی ہم 20th century میں آ چکے ہیں وہ جو ٹوپکس وہ بین کر دیتے ہیں وہ ریل لائف کے ہی ٹاپکس ہیں اور اب ہم لوگوں کو کچھ بڑھنا چاہیے آگے کی طرح کئی جگہ پیمرہ سو بھی رہے ہیں ادھر کون ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز بین ہونی چاہیے اور دوسری نہیں ہونی چاہیے ایک بیسکیٹ کی کمیرشل کو جہاں نورمل ڈانس ہو رہے ہیں آپ کے تو ہر کمیرشل میں ڈانس ہو رہے ہیں اس کو بین کر رہے ہیں اس کو بین کر رہا کہ ہماری میڈیا پہ جو جس طرح کی نیوز کو سنسیشنلائز کیا جاتا ہے ای میں آپ ہارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں ابودابی اینی ایمراکس کی جو کانٹریز ہیں اس میں میڈیا اتنا کنٹرول ہے اور اس میں میڈیا کو ایک سرٹن مطلب ان کو لیبرٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو سنسیشنلائز کریں پہلے تو اس کی بارے میں بات کریں تاکہ ان کا ایک گلوبل امیج نہ خلاب ہو ای تنک کریں اور ای تنک اس کی کوئی وہ ہونے چاہیے کنیز چاہیے کنیز چوز کر سکے کنیز کنیز کون کون بان کرے گا ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کون ہے پہمرا یو نو این ای پیپل جنریشن شود بی پر پہمرا تاکہ ایک جنریشن که ماندسیت تو نہیں دکھرا اور چل رہا globally اور nationally بھی بہت ساری چیزوں کی ages ہیں ہمارے اس میں. So I think Pemra has no idea. Pemra کو یہ بلوک کرنا چاہیے کہ extra marital affair دکھا رہے ہیں یا وہ بھی چلے ریالٹی ہے پھر پمرا کو اس پہ بھی نہیں برا لگنا چاہیے کہ چڑیز جیسی ریالٹی ہم دکھا رہے ہیں پھر پمرا کو اس پہ بھی نہیں برا لگنا چاہیے کہ اگر ہم ایک character بناتے ہیں جو rapist تھا اور پھر اس کا victim تھا اور اس کو ہم نے ایک ڈرامے میں ڈالا تو جی نہیں ہم ایسی نی stories یا سرمت خوسر کی ایک story ہے film ہے جو ایک بہت ہی pertinent subject پہ بات کرتی ہے جو ہم آج کل تو بہت زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. So Pemra needs to pick and choose very responsibly کہ وہ کیا نہیں دکھانا چاہ رہا اور وہ کیوں کس basis پہ نہیں دکھانا چاہ رہا اس بیسز پہ کہ ہم سیکشوالیٹی کی بات کر رہے ہیں سو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے تو ہم سیکشوالیٹی کی openly بات نہیں کر سکتے لیکن ہمیں ڈکے چھپے پردوں میں اور دروازوں کے پیچھے سیکشوالیٹی کو بہت بات کر سکتے ہیں. So I think یہاں پہ بہت ہی ایک رسپونسبل ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ جو چیزیں سینسیشنلائز ہو رہی ہیں اور جو برا اثر چھوڑ رہی ہیں اس پہ بھی دھیان دے نہ کہ صرف کچھ کونٹینٹ جو آپ کی ریالٹیز کو ساف شفاف شیشے کی دکھا رہے ہیں تو آپ اس کو بلوک کر دے. You know it's a bit of both I think COVID نے بہت ساری چیزوں کو چیز کیا ہے. You know بہت سارے سنگرز جو ہے وہ ایکٹرز بن گئے ہیں بہت سارے سنگر بن گئے ہیں and it's like جلے بی والا سین ہو گیا ہماری انڈسٹی کا YouTube کو بہت سارے لوگ utilize کر رہے ہیں سوشال میڈیا پہ you know Party Girl کی ایک چار سکنگ کی ویڈیو بیکیم ایج بام اور وہ ہر طرف وہی ہو رہا ہے تو personally for you what has COVID changed for you کچھ projects ہیں جو آپ کے آپ کو time mela سوچنے کا یا you know conceptualize کرنے کا یا you want to tell us something about it yes absolutely پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک کسہ کہ میں یہ جب پاڑی ہو رہی ہے اس بچی سے جب میں ملی so I was totally like oh wow یہ وہ ہے پاڑی ہو رہی ہے وانی so I went up to her and I said how does it feel it took me 20 years to get here it took you 20 days how does it feel 20 seconds and I genuinely wanted to know and she was like it's amazing I said I bet it is amazing so I mean media can either break you or make you aaj pal to یہ ہالات چلے ہیں but I think during quarantine and covid I got a lot of time to be around my children and میں نے بہت ساری arts and crafts ki classes شروع کری اپنے instagram پہ اور وہ classes ایسے شروع ہوئی کہ میں تو 4 o'clock to 7 o'clock اپنے بچوں کے ساتھ روز arts and crafts کر کے ہوں because I'm a crazy artist like that so one day I posted a picture of a craft that I had made so اس پہ بہت ساری خواتین کی اور ماں کی especially messages آئے کہ please اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں اور ہم اس کو کرنا چاہیں گے اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی آج کل کام نہیں کر رہا میرے فادرین لاؤ بھی نہیں کر رہے میرے فادرین لاؤ بھی نہیں کر رہے تو سب میں ہی دیکھ رہی ہوں تو میرے بچوں کو میں کیا ٹائم دے رہی ہوں so during that time I started these arts and crafts classes and I called it Sarvat Gilani's Art House and you will not believe it اسمان کہ مجھے جس کسام کی قویریز آتی تھی اور questions آتے تھے پیرنٹ سے کہ آپ اپنے بچے سے کیسے ایسے بات کر سکتی وہ اگر چیخے تو آپ کیا کہیں گی ایک دفہ میرے بچے نے کوئی بیاد ورد use کر لیا تو میں ایڈیٹ نہیں کرتی کی because I I wanted people to understand that there is a way of talking to children you know we don't understand that and as parents we need to understand how to talk to our children first and then expect کہ ان کو tamiz آئے گی ہم سے بات کرنے کی so there were a lot of issues that I felt a tantrum کارتا بچے کو کس ترہ میں دیل کری ہوں وہ بھی دیکھ رہی ہیں ایک بچہ جو نہیں کلر کرنا چاہرہ اسے میں آٹ کیسے کرا رہی ہوں وہ بھی ماں دیکھ رہی ہیں تو مجھے بہت ساری ماں کا بہت amazing response آیا جس کے لیے کل پرسوں مجھے اوارڈ بھی مل رہے ہیں ہم ستائی اوارڈ زمان بات ہمیں کچھ ہم بچے کو بتا سکے کہ یہ کیا ہے لیک of confidence ہمیں نہیں پتا secret art of happiness نہیں پتا how to talk to your child نہیں پتا ہماری پاس اپنے سارے topics میرے دماغ میں آئیں کہ یہ ان پر بھی بات ہو سکتے ہیں میں ایک ایسا سنتر کھول رہی ہوں جہاں and a very important thing that I feel that in our society we don't talk about two very very important thing is self-defense for our kids and talking about inclusivity of special kids in our society تو میرا یہ جو سنتر ہے وہ فوکس کرتا ہے mainstream kids پہ اور special needs kids پہ how we can work through programs together and پھر وہ فوکس کرتا ہے parent اور child relationship پہ so ہم there is so much to to talk about absolutely so I feel کہ ایک سنتر ہی کھولنا بڑا مجھے کہ you know اس پہ ہم روز بات کرنا چاہ رہی ہوں میں پہرنٹ سے اور because next generation وہ ہی ہے ہم اپنے اوپر تو اب کیا ہی کام کریں گے ہم ان کی آنے والی نسل پہ کام کریں تو I think کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جاتا ہے تو انشاءاللہ we'll get somewhere بہت مزا آیا آج سروت thank you very much بڑی باتشیت ہوئی very insightful is not a virtue of gender it's a virtue of humanity کافی بات چیت ہوئی اس میں خواتین کے کردار کے حوالے سے اور دوسرا کہ کوئی بھی خواب جتنا بھی بڑا دیکھ لیں وہ خواب ہی رہے گا اور وہ اس ایک قدم سے چھوٹا ہی ہوگا جو ہم نے حقیقت میں اٹھا لیا تو وہ قدم اٹھانا شروع کر دیں اور اللہ کا نام لے کے keep walking اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے سب سے اچھی بات جو لگی وہ یہ تھا کہ ہم اپنے مسائل کو اگر خود اکنالج نہیں کریں گے identify نہیں کریں گے تو ان کو حل کیسے کریں گے تو سروت کے ساتھ بات کر کے مجھے سب سے اچھی بات جو لگی آج وہ یہ تھی کہ a person who actually belongs to the industry وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا issues ہوتے اور جب اس کو اکنالج کر لیں گے تو اس کے حل کی جانب آپ سمجھے کہ ہم نے پہلا قدم امیر اٹھا لیا ہے so thank you very much سروت it was great haven't you thank you for having me and thank you for everybody who's tuned in for this show i hope آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقاب ہو سکے absolutely thank you very much سروت آخر میں میں بھی یہی کہنا چونگا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے کہ یار تم لوگ ریڈیو کرتے ہو اتنے عرصے سے تو پاکستانی ایکٹر اور یہ وہ تو بڑے نخرے اور ان میں سے کوئی تمہیں پتہ ہے کہ جو بڑا ڈاؤن ٹور تو ہمول ہو تو i know thanks to سروت گلانی آہ ڈیشو بڑے مسئل conversation رہی and i think کہ ہم نے کافی ساری چیزوں کو uncover بھی کیا اور کوشش یہ بھی کی کہ کچھ چیزیں جو ہے آگے پوجیتیف کی طرف جا پائیں میں بہت بہت شکر بزار ہوں اپنی کوٹیم کا بوشا اقبال اور سین اور مہر خان special thanks to سروت for taking time out i know کہ آپ کے بڑے بیزی سکیجول میں آپ نے چھوڑا سوک تھا نہیں ابھی میں پریزیڈنسی کے لئے بیٹی نہیں ابھی وہ ٹائم آئے گا انشاءال جی آپ تین ووٹر تو پکے ہیں تو آپ کو گبرانہ نہیں آپ کو نہیں آپ آپ